السلام علیکم سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے صدر جناب بیرشتر حسدودی نوویسی صاحب بلکل سیف شرکشت ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ ہمارے صدر کو سلامت رکھے لمبی عمر سے نوازے خیر آفیت کے ساتھ رکھے دعا کرتا ہوں پر آج جو کچھ بھی ہوا بہت ہی کھنڈن والی بات ہے یہ کہ ایک شخص ایک اتنا بڑا لیڈر ایک سٹنگ میمبر آف پارلیمنٹ جو پورے دیش میں آج گھوم رہا ہے پورے دیش میں جا رہا ہے گریبوں کی مزدوموں کی بیکپورٹ کلاس کی مسلمانوں کی آواز بن کے ان کو نیاہیں دینے نہیں کے لیے ان کو گوھار لگا رہا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو ان کو نیاہیں ملے وہ شخص آج میرٹ میں ڈور ٹوڈور کیمپیننگ کر کے جب ڈلی کو آ رہے تھے ٹول کے پاس کچھ دریندوں نے ان کے اوپر فائرنگ کی ان کی گاڑی پہ گولی لگی گولیوں کے نشان گاڑی پہ دیکھ رہے آپ تمام کے سامنے ہیں ٹی وی کے اوپر بھی دکھائی دے جا رہے صدر صاحب نے ٹوڈ کیا ہے کہ میں سیف ہوں سرکشیت ہوں الحمدللہ لیکن جس کسی نے بھی اس طرح کی گھنونی حرکت کی ہے تو میں سرکار سے سٹیٹ گورنمنٹ سے سینٹر گورنمنٹ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے ان دریندوں کو اریس کر کے سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جائے اور جو بھی اس کانسپیرسی میں انولڈ ہے جس نے اس طرح کی گھٹنا کو انجام دینے کی کوشش کی اس کو بھی اریس کیا جائے الیکسن کمیشنر بھی اس بات کی سنگیان لینا چاہیے یو پی میں الیکشن ہے ان کے نگرانی میں ہو رہا ہے انڈیپنڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے پر دیکھنے والی بات یہ کہ کون یہ لوگ ہے یہ کون ہے یہ وہ لوگ ہے جو چاہتے نہیں کہ کوئی مظلوموں کی آواز بنے کوئی مظلوموں کو انصاف دلائے کوئی دلیتوں کو انصاف دلائے کوئی مسلمانوں کو انصاف دلائے یہ وہ لوگ ہے لیکن یاد رکھو صدر صاحب نے ہمیشہ کہا کہ میں کبھی رکنے والا نہیں انشاءاللہ انصاف کی لڑائی لڑتے رہیں گے چنوہوں میں پرچار کرتے رہیں گے اور لوگوں کو نیائے دلائیں گے ہم ڈرنے والے گھبرانے والوں میں سے نہیں ہے بھول جاؤ آپ یہ بات کہ آپ ڈر آ کے گھبر آ کے ہم کو بٹھا دوں گے نہیں ہم لوگوں کے نیائے کے لیے گھوڑ لگاتے تھے لگاتے ہیں لگاتے رہیں گے پر جب صدر صاحب نے کہا مجھے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہمیشہ سے وہ کہتے ہیں لیکن میں ایک مجلس کا کاریہ کرتا ایک جوابدار انسان ہونے کے ناتے یہ سرکار سے گھوڑ لگاتا ہوں کہ صدر صاحب کو سیکیورٹی پروائیٹ کی جائے کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے ان کے گھر پہ بھی کچھ اگیارت لوگوں نے آ کر نیم پلیٹ ٹوڑا تھا گھر کے بار پتھراؤں چرک کرئے تھے ابھی بھی جو پراغیار چھے اندر دھرم سانسد ہوا وہاں بھی ہمارے صدر صاحب کے خلاف کافی باتیں بولی گئی دھمکی بھرے فون آتے ہیں ان کو یہ ساری چیزوں کا سرکار کو موسیقی موسیقی موسیقی